السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریو سے ہوں گے سرساکی بھی ہے سٹوڈنٹس آج کل چونکہ کریکشن کے ٹاپی چکل رہے ہیں فرسٹ یئر فرسٹ یئر کی کریکشن آف ووپ مروضی کا سوال جو سب سے لاز پہ پوچھا جاتا ہے تو آج ہم اپنا جو نیکسٹ ٹینس ہے سیمپل فیوچر یا فیوچر انڈیفنیٹ اس کے حوالے کے ساتھ اس حوالے سے اس ٹینس کے حوالے سے آج انشاءاللہ میں آپ کو فکریں جو سا وہ درست کرنا سکھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم یہ ٹینس کو سمجھ لیتے ہیں ٹینس کو سیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ٹینس ہے اس کی کیا پہچان ہے یا اس کو کیسے کون سی فارم و بب ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے تو آئیں جی سب سے پہلے ٹینس کو سمجھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم کریکشن کی طرف جائیں گے سٹورنٹ یاد رکھیے گا اس ٹینس کے پہچان یہ ہے کہ اردو فکر کے لاس پر آپ کو نظر آئے گا گا گے اور گی جیسے کہ جملہ ہے جی اردو کا ہم امتحان پاس کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ اردو فکرے کے لاس پر کیا ان میں سے کوئی پہچان آ رہی ہے جی آ رہی ہے اوکے یہ میں ساتھ راؤنڈ بھی کر دیتا ہوں یہ پہچان آ گی اس کے بعد حسب ممول ہم نے یہ تین ورز کو انڈر لائن کرنا ہے سبجیکٹ کو ووب کو اور اوبجیکٹ کو ٹھیک ہے جی سبجیکٹ میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کام کرنے والے اس میں کام کرنے والے کون ہے جی ہم ووب کہتے ہیں کام کو اور جملے میں یہ کہاں پر آتا ہے جی پہچان کے ساتھ جورا ہوا لفظ آپ کا ووب ہے ٹھیک ہے پہچان کے ساتھ جورا ہوا لفظ آپ کا کیا ہے ووب ہے جی اس کو ووب کہہ دیا جی سبجیکٹ بھی مل گیا کام کرنے والے جی ووب کام پاس کرنا جی کیا پاس کر رہے ہیں جی کس پر کام کیا جا رہا ہے اوبجیکٹ کیا ہے ہمارا جی امتحان ان الفاظ کو سٹوڈنٹ انڈر لائن کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اس کی اجوانس ہیں وہ ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کا فارمولہ ہمارے پاس ہے سنٹیکس ہے سبجیکٹ ویل شیل پلس فرسٹ فارم ووب کی فرسٹ فارم لگانی ہے جی اور اس کے بعد ہے اوبجیکٹ ٹھیک ہے جی سنٹیکس ہمارے پاس آگیا سب سے پہلے کیا لگائیں جی سبجیکٹ لگائیں اس کے بعد ویل شیل ہوئی ہے آپشن ہے یہاں پر آپ نے جی یا ویل لگانے یا شیل لگانے اس کے بعد وہ کی فرس فارم لگانی ہے اور ان آپ نے اوبجیکٹ پر کرنا ہے جی سب سے پہلے جی سبجیکٹ ہے وی کیونکہ ہم کی انگلش وی ہے اب یہاں پر میں ویل لگاؤں یا شیل لگاؤں سمپل یہاں پر اگر آئی ہے یا وی ہے تو ہم نے یہاں پر کیا لگانا ہے شیل جیسے کہ میں نے لگا بھی دیا لیکن اگر اس کے علاوہ آئی وی کے علاوہ یہاں پر ہی شی اٹ سنگلر نیم پلورل نیم جو بھی ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا لگا دینا ہے ویل کو لگا دینا ہے چونکہ یہاں پر ابھی سٹوڈنٹ کیا ہے وی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر ہے وی تو ہم نے اس لیے کیا لگا دیا شیل لگا دیا وہ اپنی فرسٹ فارم لگانا ہے جی پاس کرنے کی انگلش پاس امتحان دیگز ہیں اوکے سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ اس ٹینس کی آپ کو اچھی سمجھ آئی ہے سمپل سبجیکٹ اس کے بعد جی کیا لگا دیا یا تو لگانا ہے سٹوڈنٹ ہم نے ویل لگانا ہے یا سٹوڈنٹ ہم نے لگانا ہے یہاں پر شیل جو یہاں پر آئی وی کے ساتھ شیل لگے گا ٹھیک ہے وی ہے اس لیے شیل لگا دیا اس کے بعد ورپ کی فرسٹ فارم جی ورپ کی پاس کرنے کی فرسٹ فارم جی پاس اور اوبجیکٹ ہے ہمارا دیگزیم فل سٹاپ اوکے تو یہ ٹینس ہم نے سمجھ لیا اب اس کی جو سنا وہ کریکشن کی طرف بڑھتے ہیں آئیں سٹوڈنٹ کریکشن سٹوڈنٹ کچھ اس طریقے کی ہے یہ دو الفاظ اگر آپ کو جملے میں نظر آجیں دو الفاظ ہی کون سے نیکسٹ اور ٹومارو نیکسٹ آجے ٹومارو نیکسٹ آجے ٹومارو آجے فکرے میں تو سمپل فیچر لگائیں گے سمپل فیچر سے سٹوڈنٹ مراد ہے ویل شیل اور فرسٹ فارم ٹھیک ہے جی یہ سمپل فیچر سے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کا مراد ہے ویل شیل اوکے اور ساتھ پلاس فرسٹ فارم بس یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے میں پریکٹس کے طور پر آپ کو جملے دیتا ہوں آپ کے سامنے لکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجے ہی میٹ یو نیکسٹ ڈی ایک اور بھی اگزامپل میرے مائنڈ میں آگی ای ہی ہیلپ یو چمارو تو سٹوڈنٹ یاد رہ کیے گا یہاں پر نیکسٹ آگیا یہاں پر ٹومارو آگیا اس میں کوئی غلطی ہے کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا کس ٹینس کا اس نے یہ جی ووب لگا کر دی ہیں ہم اس سے کوئی جونسہ نا وہ سرکار نہیں بٹ وی فوکس آن دیس ٹو ورڈس نیکسٹ اینڈ ٹومارو یعنی کہ ہمیں نیکسٹ بھی نظر آگیا ہمیں ٹومارو بھی نظر آگیا ہم نے سمپل فیوچر اب یوز کرنا ہے جی سمپل فیوچر لگانا ہے تو سمپل فیوچر سے مراد میں نے آپ کو اوپر بتا ہی دیا ہے ویل شیل اور فرسٹ فارم تو ہم یہاں پر ہی کو دیکھتے ہوئے کیا لگائیں گے ویل اور ساتھ فرسٹ فارم اولی میٹ باقی جملہ ویسے کا ویسے آئی ہیلپ یو ٹومارو آئی کو دیکھتے ہوئے ہم نے سٹوڈن یہاں پر کیا لگا دیا شیل ہیلپ یہی ہے نا ویل شیل اور فرسٹ فارم آئی شیل ہیلپ یو ٹومارو ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی سمجھ آئیے آئی ہوگی اس کی کیونکہ یہ بہت ہی آسان ٹینز بھی آسان ہے اور اس کی کریکشن بھی بڑی سمپل ہے اور میں نے بڑی آسان تریقے سے آپ کو سمجھا دیا ٹھیک ہے تو بی فوکس ہون دس تو انشاءاللہ نیکس ٹاپک میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا حیاء رکھیے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے